بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوناٹس آج ہم لیکچر نمبر ایٹ چیپٹر نمبر ٹو کمپیوٹر میمری میں سے رام اور اس کے ڈیفرنٹ ٹائپس کی بات کریں کہ رام بیسیکلی ہے کیا اٹس آ ریڈ آنلی میمری یاد رکھے گا جس طرح ریم پرائیمری میمری تھی اسی طرح رام بھی بیسیکلی آپ کی کیا ہے پرائیمری میمری ہی ہے لیکن ان دونوں میں بیسیک ڈیفرنس جو انسا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی ریم والیٹائل ان نیچر تھی جبکہ آپ کی رام نون والیٹائل ان نیچر ہے نون والیٹائل ان نیچر کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کی یہ وہ میمری ہے جس کے اندر ڈیٹا جب رائٹ کر دیا جاتا ہے جب سٹور کر دیا جاتا ہے تو وہ ڈیٹا پاور کے کٹ ڈاؤن ہونے پر لاؤس نہیں ہوتا یعنی کہ وہ ڈیٹا موجود رہتا ہے اور وہ ڈیٹا پرمنٹ سٹور رہتا ہے یہاں تک بات کلیر ہوئی پھر بات کرتا ہے رام کہتا ہے ایک ایسی چپ ہے جو کہ بیسیکلی آن مدربورڈ پلاگ ہوئی ہوتی ہے اور اس کا بیسیک فنکشن کیا ہوتا ہے اس کا بیسیک فنکشن یہ ہوتا ہے یاد رکھئے کہ وہ بائیوز کو اپنے پاس ہولڈ کر کے رکھ رہی ہوتی ہے جو کہ کیا کرتی ہے آپ کے سسٹوم کو بھوٹ کروانے میں ہیلپ کرتی ہے انسٹرکشنز اس کے اندر جو سٹور ہوئی ہوتی ہیں وہ ہارڈ ویئر کو پریپیر کرتی ہیں تاکہ وہ پراپرڈی ورک کر سکتے ہیں اب ذرا ون بے ون اس کے جو پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کر لیتی ہیں سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہتا ہے ریڈ آنلی میمری ہم ذرا غول کی جائے گے یہ کیا کہہ رہا ہے ریڈ آنلی کیا رائٹ نہیں کر سکتے تو کہتا ہے ڈیفرنٹ جگہ پہ اس کا بیہیویر کیا ہو جاتا ہے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ ہم ٹائپس آف رومز ڈیفرنٹ استعمال کر رہے ہوتی ہیں اگر ہم ڈیفرنٹ ٹائپس کی روم استعمال کریں گے تو آبیویسی ان کا بیہیویر بھی کیا ہو جائے گا ڈیفرنٹ ہوگا لیکن آبیویسی زیادہ یہ کس پرپس کیلئے استعمال ہو رہی ہوگی ریڈ آنلی پرپس کیلئے استعمال کیا پھر کہتا ہے it is a non-volatile memory یعنی کہ یہ جو ڈیٹا سٹور کرتی ہے وہ کیا ہے آپ کا سارا کا سارا پرمنٹ ڈیٹا سٹوری جو ہوتی ہے اس کے اندر کہیں پر کوئی ایسا ڈیٹا نہیں جو کہ لائٹ کے جانے پر یا الیکٹرسٹیٹی کے پاور آف ہونے پر اس ڈیٹا کو کیا کر سکیں remove کر دیں پھر کیا کہتا ہے bios instructions are stored in system needs these instruction for boot up and hardware preparation سب سے پہلا بات کیا کہتا ہے جتنی بھی bios کی instruction ہوتی ہیں یہ کیا ہوئی ہوتی ہیں آپ کی store ہوئی ہوتی ہیں کہاں پر ROM chip کے اندر اور وہ instructions کیا کہتی ہیں کہتا ہے basically وہ system کی needs کو fulfill کرتی ہیں تاکہ وہ ان instructions کو read کر کر boot up کر سکے system کو start کر سکے اور hardware کو prepare کر سکے تاکہ وہ استعمال کے قابل ہو سکے یہاں تک بات clear ہوئی ROM chip bios کے علاوہ boot record بھی اپنے پاس store کر رہی ہوتی ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کا جب computer system boot کرے گا تو وہ کس drive کی partition سے boot کرے گا یعنی کہ اگر ہمارے پاس number of partitions بہت زیادہ ہیں اور اگر اسے یہ نہ پتا ہو کہ کہاں سے boot کرنا ہے تو وہ one by one سب کو چیک کرے گا یہ time consume کرے گا کہتا ہے اس time کی consumption سے بچنے کے لیے اپنی بوٹنگ کو فاسٹ کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں boot record بناتے ہیں تاکہ یہ بتا چل سکے کہ آپ کی windows یا operating system جس drive میں install ہے لہذا direct ان files کو وہاں سے copy کر لیا جائے RAM کے لیے یہ بھی کون بتا رہا ہوتا ہے آپ کا ROM chip بتا لیے یہاں تک بات clear ہوگی ہے اب move کرتے ہیں towards next port اب ہم بات کرتے ہیں types of ROM کے بارے میں کہتا ہے there are three types of ROMs the first one is P ROM second one is E P ROM and the third one is E E P ROM یعنی کہ ہم اسے double E P ROM بھی کہتے ہیں one by one ان کو discuss کرتے ہیں یہ کیا ہے اور کس طرح استعمال ہوتی ہیں یا ان کا purpose کیا ہے ان کے manufacturing میں کیا difference تھا یا یہ کس purpose کے لیے استعمال کی جا سکتے ہیں for example سب سے پہلے بات کرتے ہیں P ROM کے حوالے سے P ROM کیا ہے کہتا ہے stands for programmable ROM programmable کیا مطلب ہے یعنی کہ وہ chip جس کو ایک دفعہ آپ کیا کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کے اندر install کر سکتے ہیں program کر سکتے ہیں کہتا ہے ہوتا کیا ہے یاد رکھیں کہ یہ blank chip ہوتی ہے جب آپ manufacturer سے اسے لیتے ہیں یہ ایک blank chip ہوتی ہے جب آپ اسے manufacturer سے لیتے ہیں اور جب manufacturer سے لے لیتے ہیں تو پھر آپ اپنی need اپنی requirement کے مطابق اسے کیا کرتے ہیں program کر لیتے ہیں اس کے اندر جو بھی چیز install کرنی ہے جو بھی چیز store کرنی ہے جو بھی چیز write کرنی ہے وہ ایک دفعہ write کر لیتے ہیں اور کہتا ہے یاد رکھے گا جو چیز ایک دفعہ اس کے اوپر write کر دی گئی ہے وہ کبھی بھی change نہیں کی جا سکتی اس کی alteration نہیں کی جا سکتی اس کو modify نہیں کیا جا سکتا اسی ورہ سے کہتا ہے کہ یاد رکھے گا یہ chip صرف ایک ہی دفعہ آپ کو write کرنے کی یا program کرنے کی permission دیتی ہے اب اگر ہم write کر رہے ہیں اور کوئی problem آگی تو کیا ہوگا کہتا ہے یاد رکھے گا آپ کی وہ rom chip کیا ہو جائے گی خراب ہو جائے گی وہ کسی استعمال میں نہیں آئے گی یا کسی قسم کا use اس کا نہیں رہے گا کیوں کیونکہ جو program ہم اس پہ install کرنا چاہ رہے تھے جو data یا information اس کے اوپر store یا write کرنا چاہ رہے تھے وہ تو ہوئی نہیں اور یہ کیا کہتی ہے کر سکتے ہیں ایک دفعہ اس کے اوپر information کو کیا کر سکتے ہیں store کر سکتے ہیں یہاں تک بات clear اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ chip ہے جو پرچیز کی جو information write کر دی جب تک یہ chip استعمال ہوتی رہے گی اگر ٹھیک حالت میں ہے تو information سے آپ کے استعمال میں رہے گی کوئی نئی information نائی پر clear ہوگی پھر کیا کہتا ہے can user obtain unprogrammed chip from manufacturer and program it according to his requirement یہ بتا چکا ہوں کہ user کیا کرتا ہے unprogrammed یا blank chip manufacturer سے لیتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق جو بھی write جو بھی جو بھی data store کرنا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر store کر پھر کیا کہتا ہے کہ جو program کر رہے ہیں جو data write کر رہے ہیں وہ صرف ایک دفعہ پاسی والا ہے ایک دفعہ زیادہ آپ نہیں کر سکتے اور کیا کہتا ہے کہتا یہ کہاں پر استعمال کی جاتی ہے جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کی information ہے جو آپ کو required ہے وہ permanently save ray اور اس میں کسی قسم کی کوئی change نہ ہے تو کہتا ہے وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ information ہمیشہ same ray کوئی سے modify نہ کر سکے کوئی اس کو change نہ کر سکے تو کہتا ہے وہ کون سی memory کو استعمال کریں گے وہ کون سی ROM چپ کو استعمال کریں گے وہ P-ROM یعنی کہ programmable ROM چپ کو استعمال کریں ہوں گے یہاں تک بات کلیر ہوگی اب دیکھ لیں P-ROM کے جو 3-4 point ہے کیا کہتا programmable read only memory blank چپ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ manufacturer سے purchase کی جاتی ہے اور پھر اس کو user اپنی need کے مطابق program کر لیتا ہے کہتا program صرف ایک دفعہ کی جاتی ہے اور اگر اس میں کوئی programming کے درمیان issue آجے تو وہ ROM چپ آپ کے استعمال کے قابل نہیں رہتی ٹھیک ہوگی پھر بات last میں کیا کیا ہے کہتا اس پہ ہمیشہ وہ data وہ program write کیا جا رہا ہوتا ہے جس permanent رہنا ہے جس کوئی change نہیں کرنی جس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی modification نہ ہوگی اب ہم چلتے ہیں towards next board اور remaining جو دو types ہیں ان کو discuss جی بیٹا اب ہم بات کریں گے second type کی جو کہ کون سی ہے E P E basically کس چیز کو represent کرتا ہے erasable ازر اور کیجئے پی رام کیا تھا programmable read only memory یعنی کہ سی program کیا جا سکتے E پی رام کیا کہتا erasable programmable read only memory یعنی کہ یہ آپ کو option دے رہا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں erase بھی کر سکتے ہیں آپ کو remove کرنے کے بعد دوبارہ rewrite بھی کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا اس کے اوپر جو write کیا جاتا ہے data یا پھر erase کرتے ہیں یا پھر rewrite کرتے ہیں یاد رکھئے اس کے لیے ultra violet light جو استعمال کی جاتی ہے اب ultra violet light آپ کو پتا ہے کہ harmful ہے human being کے لیے اس کا مطلب ہے میں ایک عام place پر نہ تو اس کے اندر کوئی چیز write کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں کیا کر سکتا ہوں اس میں کوئی چیز erase کر سکتا مجھے کیا چاہیے کوئی special equipment چاہیے جس کے اوپر اسے plug کروں گا یعنی کہ میں اپنے computer system میں سے اس chip کو سب سے پہلے کیا کروں گا نکال گا پھر جس جگہ پہ لے کے جانے وہاں لے کے جاؤں گا اس circuit board پہ اس place کر و گا پھر using ultra violet light یا rays اس کے اوپر سے data کروں گا remove کروں گا اور جو نیا data یا program write کرنا وہ کیا کروں گا اس کے اوپر write کر یعنی کہ یہ کوئی عام process نہیں ہے ابھی یہ simple process نہیں ہے کیا کیا جائے کہتا ہے کہ ایسی chip چون سی ہے یہ تو آپ کو facilities دیتی ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ erase بھی کر سکتے ہیں آپ rewrite بھی کر سکتے لیکن یاد رکھیں کہ ہر individual یہ کام نہیں کر سکتا بلکہ اس کے لیے بھی کوئی ایسی جگہ کسی ایسے manufacturer کی ضرورت ہوگی جو یہ عام سا کام ہے جو کہ آپ erase اور rewrite کرنے کا ہے اسے safe manner میں تا کہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو جب آپ ultra وائلت لائٹ کو استعمال کر رہے یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہتا ہے پہلا point وہی تھا کہ stands for erasible prom جو programmable read only memory کہلاتا ہے پھر کہ کہتا ہے contents can be erased and rewrite contents جو اس کے کیا erase بھی کیا جا سکتے ہیں rewrite بھی کیا جا سکتے ہیں لیکن with the help of ultra violet light پھر کہتا ہے can be erased many times but make this chip useless آپ دیکھیں کہتا ہے کتنی دفعہ erase کر سکتے ہیں کتنی دفعہ آپ rewrite کر سکتے ہیں کہتا ہے as many times as you want اتنی دفعہ آپ rewrite کر سکتے ہیں اتنی دفعہ آپ erase کر سکتے ہیں جتنی دفعہ کہ آپ چاہیں لیکن heart device کی ایک life ہوتی ہے آپ جب ایک chip کو بار بار erase بار rewrite کرے ہیں تو اس کا life کیا ہوتی جائے گی ختم ہوتی جائے گی اور ایک time ایسا آئے گا وہ use میں ہی نہیں آئے گی یعنی کہ useless ہو جائے گی وہ use کے قابل ہی نہیں بات clear ہوگی اس لیے کہتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ بار 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 ہم کرتے رہتے ہیں کس لیے ہے کہ صرف چیک کرنا ہے کہ اس کے اوپر سے erase کر سکتے ہیں یا rewrite کر سکتے ہیں تو کہتا ایک specific limit ہوتی ہے اس limit تک آپ کیا کر سکتے ہیں اس سے data erase that use repeatedly like bios کس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ bios روم chip کے اوپر ہم کہہ رہے تھے کہ write کی جاتی ہے program کی جاتی اب bios کے versions بھی تو change ہوتے ہیں یعنی کہ time taking process ہے bios کی updation کے لیے اس کے updates آتے ہیں بہت لمبے عرصے کے بعد 2 سال 4 3 سال کے بعد آرہ ہوتے ہیں لہٰذا اگر آپ اتنے time کے بعد change کرنا چاہئے تو وہ کیا کر سکتے تھے اپ ڈیٹ کر سکتے تھی بٹ میک شور یوزر خود نہیں کر سکتا اپ ڈیٹ کیوں کیونکہ یہ ای پی روم ہے جس کے اندر erase کرنا یا rewrite کرنا ہمیشہ ultra ہم گھر میں آم روٹین میں استعمال نہیں کر سکتے یہ رکھیں ultra والد uv raise ہے جو کہ human body کیلئے especially کیا کہتے ہیں بہت زیادہ harmful ہے اکثر جو skin cancer cause کرتی ہیں وہ کیا لہذا اس لئے کہتا کہ uv raise جو انس ہی ہیں وہ آپ آم روٹین میں استعمال کریں گے تو اس لئے آپ کی جو erase کرنا کی بات ہے یا rewrite کرنے کی بات ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے چپ کے اندر بھی یہاں تک بات clear ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں last میں double e p rom کی کہتا electrically erasable p rom یعنی کہ آپ erase بھی کر سکتے ہیں یعنی پروگرام بھی کر سکتے ہیں لیکن کس طرح فرسٹ ورڈ کہہ رہا electrically بات clear ہوگی آپ کہ کر رہے ہیں electrically اسے erase کر رہے ہیں electrically program کر رہے ہیں کہتا ہے آج کل کے latest computers کے اندر جو آپ کی bios چپ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کے فرم ویر کے طور پہ آرہی ہوتی ہے وہ basically کون سی ہوتی ہے آپ کی WP ROM ہوتی ہے یا اس کے علاوہ آپ جو آج کل USB استعمال کرتے ہیں USB flash memory یا پھر SD cards استعمال کرتے ہیں یہ بھی basically کس technology کو use کر رہے ہوتے ہیں آپ کی WP ROM کیوں آپ دیکھیں نا آپ computer کے سات USB connect کرتے ہیں رائٹ کلک کر کچھ بھی raise کر دیتے ہیں ہوتا کیسے ہے کہتا کچھ power circuits ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں current special جو پاس کرتے ہیں اور وہ کیا کر دیتا اس کو remove کر دیتا اور جب آپ کوئی چیز write کرتے ہیں تو وہ special current pass کر کے اس کو کیا کروا دیتے ہیں رائٹ کروا یہاں تک بات clear ہو آپ دیکھتے ہیں کہتا ہے stands for electrically erasable p-rom کہتا ہے can be altered by using special power circuits while being used یہ بڑا important while being used آپ دیکھیں نا آپ نے USB connect کی اپنے computer system کے ساتھ تو آپ کیا کرتے ہیں وہ use میں آگئی آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک چیز کابی کر رہے ہیں کسی دوسرے folder کو وہاں سے delete کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے آپ use کرتے ہوئے بھی اس کے اوپر سے data کو remove کر سکتے ہیں اور نیا data اس کے اوپر write کر سکتے ہیں لیکن obviously یاد رکھے گا ان چیزوں کو read اور write کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کچھ نہ کچھ power circuits استعمال کیا جاتے ہیں جو کہ special techniques جو کہ special instructions کو follow کر رہے ہوتے ہیں جو کہ erase کر سکتے ہیں اور جو کہ کیا کر سکتے ہیں آپ کا rewrite کر سکتے ہیں اور یاد رکھیں یہ basically erase کرنے کا concept ہے یہ ہم کیا کرتے ہیں یہ electric power کی کیا کرتے ہیں ratio کو increase یا decrease کر کے آپ کے data کو کیا کرتے ہیں remove کرتے ہیں یا erase کرتے ہیں یہاں تک بات clear رہی پھر کیا کہتا ہے کہتا ہے works same like a flash memory flash memory میں ہم دیکھ چکے ہیں USB memory کی بات کریں یا SD cards کی بات کریں کہتا ہے can be used to store system bios and can be update without removing it from the circuit کہتا ہے اگر ہم بائیوز چپ کی بات کریں تو کہتا ہے بائیوز چپ کہاں پہ آپ کی embed ہوئی ہوتی ہے آپ کے motherboard کے اگر مجھے اسے نکال کر اپنا motherboard ہٹا کر اسے بیچ میں چپ نکال لیں اور جا کے اس کو reprogram کروانا پڑے یا اس بائیوز کا جو ورجن ہے اس کو update کرنا پڑے تو کیا ہوگا یہ بہت زیدہ hectic کام ہوگا لہذا eep rom یہ facility آپ کو دیتی ہے کہ آپ اس چپ کو نکالے بغیر کیا کر سکتے ہیں update کر سکتے ہیں اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہوا تھا آپ کے latest computers کے اندر دیکھیں جو ہمارے initial computer سے جو بلکہ start کے تھے وہ basically کس technology کو use کرتے تھے p rom کو کہ ایک دفعہ جو write ہو گیا وہ change نہیں ہوگا پھر manufacturer نے کیا technology change کی اور p rom سے ep rom پہ آگئی یعنی erase بھی کیا جا سکتا پڑتی ہے یہ بھی ایک issue تھا کہ ایک عام user خود بہ خود جونس ہے کسی bios کو update کرنا چاہے کسی information کو update کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا پھر with the passage of time technology میں اور change آیا اور اس technology کو ہم نے change کر دیا دبل ای پی رام پہ یعنی کہ electrically erasable program جو کہ آج استعمال کی جاری ہے جس کا فائدہ کیا ہے کہ ایک user خود بھی اپنی bios کے versions کو change کر سکتا ہے اس کے اندر اگر کوئی مسئلہ آج ہے تو اسے بھی خود ٹھیک کر سکتا ہے کیوں کیونکہ اسے اب چپ نکال کر کہیں لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خود بہت اسے ٹھیک کر سکتا ہے آج کا topic basically rom اور اس کی تین basic types کے والے نصار جس میں ہم نے پی رام پھر ای پی رام اور پھر ڈبل ای پی رام ڈسکس امید ہے کہ آج کا lecture آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا انشاءاللہ next lecture